زندگی آ گئی رون کے آ گئی زندگی آ گئی رون کے آ گئی بزمِ عالم میں کیفو خرور آ گیا پڑیے مل کے زندگی آ گئی رون کے آ گئی بزمِ عالم میں کیفو خرور آ گیا آمینہ کے مقدر پہ قربان میں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گوٹ میں ان کے اللہ کا نور آ گیا پڑیے مل کے حضور کی امی کا چھارے ذکر کریں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ کا نور آ گیا اور سب سے پہلے تھا جن کو بنایا گیا نوری رحمت سے ان کو سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دیں ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دیں خود خدا کو بنا کر سب سے پہ قربان میں آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ اور آج سائم آج سائم کے آقا کا محلاد ہے آج سائم کے آقا کا محلاد ہے ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے اور خدا کی قسم آج وہ بخشا گیا خدا کی قسم آج وہ بخشا گیا جو بھی ہاتھوں میں لے کر کسور آ گیا پڑے ذوق سے آمینہ کے مقدر قربان میں آمینہ کے مقدر ہے قربان میں گود میں ان کے اللہ اور آج سائم کے آقا اللہ 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 بزمِ کائنات سیدِ سرورا دستگیرِ جہان غم غصارِ زمان خامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبزین احمدِ ملتبا جنابِ سکرنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگِ علیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا دعا ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے ہماری اور ہمارے باپ کی نجات کا سامان بنائے حضراتِ قرآنی پچھلے جمعہ تل مبارک بر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم لوگ ملاد کیوں مناتے ہیں اور آج کے اس مختصر وقت میں حضور علیہ السلام کے والدین کریمین تیبین تاہرین رضی اللہ عنہما ان کا ذکر خیر شروع کرنے جا رہی ہیں یاد رکھیں زمانہ پورا چھان لیں لیکن میرے آقا کے ماں باپ جیسا کوئی ماں باپ نہیں اس ماں باپ نے زمانے کو وہ لال دیا ہے جس لال کو اللہ نے کائنات کا تاجدار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اکسیمو بہازل بلد اللہ نے فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم یہ صورت مکیہ ہے اور مکیہ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مدنیہ ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے مدینہ کے باند نازل ہوئی ہیں بعض لوگ ایسے گئے جاتے ہیں کہ جی مکی وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور مدنی وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تو یہ اس کی تشریف نہیں ہے بڑی قابل توجہ باد ہے اللہ نے فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم جب کسی جگہ پہ قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی سباب ہوتا ہے مکہ دل مکرمہ میں بڑی بڑی چیزیں ہیں مثلا سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں بیعت اللہ اللہ کا گھار ہے حجرِ اسوچ جنتی پتھر ہے صفہ مروا کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں مقامِ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر موجود ہے زمزم کا کھوان وہ موجود ہے نبیوں کے مزارات مکہ دل مکرمہ میں جہاں ہم تواف کرتے ہیں اس کے نیچے نبیوں کے مزارات ہیں تو بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس صورت کی پہلی آیت میں قسم اٹھائی اور دوسری آیت میں وجہ بتائی کہ اس رب العالمین نے قسم کیوں اٹھائی وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ مَحْبُوب اس شہر نے تمہارے قدموں کے بوسے لیے ہیں ہم اس لیے اس کے قسم اٹھا رہے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضورت سے عرض کرنے لگے آقا میں آپ کی شانے کیا بیان کروں آپ کے جو جوڑے ہیں وہ آپ کے نالائن پاک جو ہیں ان نالائن پاک کے نیچے والے حصے کی شان یہ ہے کہ وہ زمین سے لگ جائیں تو اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے وَوَالِدِمْ وَمَاْوَلَدْ مَحْبُوب تمہارے باپ کی بھی قسم ہے تمہاری اولاد کی بھی قسم ہے دیکھیں آج اگر کوئی بڑا کسی کی قسم دے دے تو یہ اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور اللہ فرما رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَاْوَلَدْ یہ اللہ فرما رہا ہے اور محدثین و مفسرین اس پہ بحث کی ہے ایک مفسر کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے اس نے کہا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی پستوں میں اور جتنی پیشانیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکتا رہا ہے اللہ نے ہر اس حضرت کی قسم اٹھائی ہے اور یہ قابل توجہ بات ہے قسم رب اٹھا رہا ہے اللہ نے فرمایا اور اس پہ میں اگر ایک حدیث پڑھ دوں دلائل النبوہ شریف میں موجود ہے آج لوگ کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی اور ابو پہ زبان درازی کرتے ہیں بکتے ہیں لیکن ان کے لئے میرے آقا کی حدیث اس کا ترجمہ اگر میں اپنی بولی میں گھر دوں تو سن لیں حضور فرماتے ہیں جتنی پشتوں میں میں رہا ہوں جتنی پشتوں میں میں رہا ہوں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس نے بت کو سجدہ کیا ہو ہر بندے نے رب کو سجدہ کیا ہے اور میں جس پیٹ میں میں رہا ہوں اس خاتون نے بھی سجدہ کیا ہے تو رب کریم کو گیا ہے اب سرکار وَمَا جَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَاِلَّا وَحِيُنْ يُوْخَا حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے نور کی یہ شان ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں بھی رکھا اور اگر آپ قرآن پاک پڑھے نہ تو وَتَوَقَّلْ عَلَىٰ عَزِيزِ اللہ نے فرمایا محبوب تم نے بس میری ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اللہ نے جرا کا ہینا تکوم سونے ہاں جب تم کھڑے ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اللہ یہی فرما رہا ہے کہ محبوب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے اور یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اس کی نگاہیں کیا ہیں توجہ طلب بات یہ ہے محبوب وَتَقَلْ لَوْبَا کا فِسْحَاجِ دِن بڑا خوبصورت جملہ قرآن کی آیت انیسوہ پارہ سورہ شوہرہ مکمل ہونے میں آ رہی ہے وَتَقَلْ لَوْبَا کا فِسْحَاجِ دِن محبوب میں نے تمہیں اس پیشانی میں رکھا ہے جس پیشانی نے میری بارگاہ میں جھکنا تھا میں نے وہاں تمہیں رکھا ہے جس نے سبحانہ ربی العالی کی صدائیں لگا تھے تو جب قرآن ان کی اباؤ اجداد کی گوائیں دے رہے ہیں کبھی آپ نماز میں بیٹھے ہو تو آپ نے تصور کیا ہو کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ محمد پڑھتے ہیں نا حضور پر یا اللہ رحمتِ نازل فرماؤ حضور کی آل پر حضور کی آگے پڑھتے ہیں کمان صلیدہ علی عبراہیم عبراہیم علی اسلام کی کے اوپر آگے کیا پڑھتے ہیں والا سارے بول پڑھے ہیں والا یہ آلِ عبراہیم میں کون ہے مفسرین نے بیعث کیا ہے انہوں نے کہا آلِ عبراہیم میں ہر وہ ہستی موجود ہے جس ہستی کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور رہا ہے تو ہماری تو نمازیں اتنا پہ مکمل ہوتی ہیں ہم مصطفیٰ پہ بھی سلام بڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں اور مصطفیٰ کے اباؤ اجداد پہ بھی درود بھیجتے ہیں حضور علیہ السلام جہاں سے آپ کا سلسلہ نصب جلا نور منتقل ہوتا ہوا عبدِ مناف کی پشت میں آیا یہ عبدِ مناف کون تھے یہ حضرتِ حاشم کے والد تھے حضرتِ حاشم کون تھے یہ حضرتِ عبد المطلب کے والد تھے حضرتِ عبد المطلب کون تھے یہ حضرتِ عبداللہ کے والد تھے اور حضرتِ عبداللہ کون تھے میرے آقا کے اباؤ جی تھے تو یہ عبدِ مناف جو ہیں جب ان کی پشانی میں حضور کا نور آیا تو پشانی ایسے چمکتی تھی کہ عرب والے ان کو کمر البتہا کہتے تھے چاند کہاں کرتے تھے کہ یہ ہمارے عرب کا چاند ہے اور میرے بھائیوں یہ ساری بہار حضور کی وجہ سے ہے اگر حضور کے اببہ جی کی دادا جی کی پھر حضور کے پر دادا جی کی پھر ان کے والد کی پھر ان کے والد کی پھر ان کے والد کی تو اس کی میں ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک قیمتی ہیرہ ہے اسے انگوٹھی میں لگا دے تو انگوٹھی قیمتی اسے لڑی میں لگا دیں لڑی قیمتی اسے ہار میں لگا دیں ہار قیمتی تو یہ وجہ کون ہے وجہ ہمارے کریم آقا ہے حضور علیہ السلام نبی ابحاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ سارے اباؤ اجدان یہ دین ابراہیمی برد ہیں اور قرآن پڑھیں بار بار ہنیفہ دین ابراہیمی کا ذکر ہوا ہے کہ جو ہر باطل سے باغ ہے ہر باطل سے پاگ ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو حضور کے دادا جی ہیں مکہ تل مقرمہ میں دس بندوں کی کمیٹی تھی کتنے بند ہوگی گفتگو آج کی سننے والی یہ توجہ سے دس بندوں کی کمیٹی تھی یہ کیا کرتے تھے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے پانی بلاتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے ان دس بندوں میں ایک نام حضور کے دادا جی کا بھی تھا حضور کے دادا جی ان کے جو والی صاحب ہیں حضرت حاشم رضی اللہ عنہ یہ حضرت حاشم جو ہیں یہ ان کا وصال حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا آپ کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کی پرورش آپ کے ایک چچا نے کی ہے اس چچا کا نام مطلب تھا اس لیے آپ کو عبد المطلب کہتے ہیں ورنہ اصلی نام تو آپ کا شہبہ تھا اور القابات آپ کے بڑے تھے یعنی آپ کو شبی الحمد بھی کہا جاتا تھا فیاض بھی کہا جاتا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا کیا عظیم ددہ ہیں جن کی پیشانی میں سرگار کا نور چمکتا تھا کتب سیرت پڑے ہیں ہر سال رمضان المبارک کا موسم غارہ ہیرہ میں جا کر پورا پورا مہینہ گزار دیتے تھے پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کا جو چیرہ تھا نا چیرہ اس سے نور کی لاٹے نکلا کرتے تھے آپ ابھی کتب سیرت پڑے نا کہ چیرے سے اس طرح نور نکل دا تھا اور جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے نا اس گلی سے کسطوری کی خوشب ہوا دیتے ایک پنجابی والے نے کہا دا بدلہ دا چند تے دکھیاں دا سجن جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندہ آ گیا اے پنجابی دا شیرے تو تسی کنے سارے بیٹےوں سارے ملک بڑھو بدلہ دا چند تے دکھیاں دا سجن جتھو لنگ دا گیا پڑیا ساریاں نہیں پڑیا گئے حضور دے دادا جیدہ ذکر شروع کی دایاں بدلہ دا چند تے دکھیاں جتھو لنگ دا گیا اے پہ پڑیا اے محبوب کل سوڑا خط میں رسل جتھو لنگ دا گیا حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی تھی آپ جس کمرے میں جاتے تھے وہ کمرہ خوشبودار ہو جاتا تھا جس گھر کے سین میں جاتے تھے وہ گھر خوشبودار ہو جاتا تھا جس گلی میں جاتے تھے وہ گلی خوشبودار ہو جاتی تھی جس مجلس میں جاتے تھے وہ مجلس خوشبودار ہو جاتی تھی بلکہ میں نے خطبہ سیرت میں بڑھا گیا جب جنگل سے گزرتے تھے تو جنگل کے شیر قریب آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر کہتے تھے عبد المطلب ہمارے اوپر شواری کرنی ہے تو کر لے اور یہ ساری عزتیں ساری عدمتیں میری تو ساری بہار آپ سے گا یہ ساری عزتیں ملیں گا تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملیں گا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں جب مکہ میں قیت بڑھ جاتا لوگ بے حال ہو جاتے فصلیں ختم ہو جاتی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا لوگ میرے پاس آتے تھے لوگ مجھے کوہ سبیر بے لے کر جاتے تھے میں وہاں پہ کھڑا ہو کر دعا کرتا تھا لوگ میری طرف دیکھ کر دعا کرتے تھے میری پیشانی میں نور چمکنا شروع ہوتا تھا میں کہتا تھا اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں جدو بھی نور چمکتا تھے تو فتحوں کا امیابی لے کر آنڈ آگئے پھر وہاں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہت پڑا ہوتا تھا جب نور چمکتا تھا تو رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا تھا اسی کو تو آلہ حضرت نے کہا چمک تجھ سے بڑو بڑو تسی بھی سارے سلاقان بڑو چمک حضرت عامنہ کیوں چمک میرے نبی کی وجہ تھے حضرت عبداللہ کیوں چمک میرے نبی کی وجہ تھے حضرت عبدالمتلیم کیوں چمک میرے نبی کی وجہ تھے حضرت عاشم کیوں چمک میرے نبی کی وجہ تھے حضرت عبدالمنہ کیوں چمک میرے نبی کی وجہ تھے اگر میں نیچے آ جاؤں تو ابو پکر چمکے میرے رسول کی وجہ سے عمر چمکے میرے نبی کی وجہ سے عثمان چمکے میرے نبی کی وجہ سے حیثرے قرار چمکے میرے نبی کی وجہ سے حضور کے صاف زادیاں چمکیں میرے نبی کی وجہ سے حضور کے صاف زادے چمکیں میرے نبی کی وجہ سے حضور کے حسنان قریمین چمکیں تو میرے نبی کی وجہ سے اگر میں اس سے بھی نیچے آؤں تو داتا لی ہچ میری چمکے میرے نبی کی وجہ سے حضرت محدث عظم چمکے تو میرے نبی کی وجہ سے آج مسجد چمک رہی ہے تو میرے نبی دی وجانہ چمک رہی ہے آج میں تے تسید چمک رہی ہے تو میں حدیث تو ثابت کر دینا خدا دی قسمیں اسے بھی میرے نبی دی وجہ دا لوگ چمک رہی ہے اور بڑا بل کے چمک تو جن سے میرے باتے ہیں سب پاکی والے میرا دل بے پڑا مل کے میرا دل بھی چمکا دے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جدوں بھی جدوں بھی یہ نور چمکیا جدوں بھی یہ نور چمکیا محول جو ہی ہوتا تھا ہر چیز پوری ہو جاتی ہے فرماتے ہیں ایک دن میں ہتھی میں کعبہ میں سویا ہوا تھا وہ جو کعبے کے قریب چھوٹی سی دیوار گیا فرماتے ہیں میں ہتھی میں کعبہ میں سویا ہوا تھا اچانک میں اٹھا سونے سے پہلے محول اور تھا سونے کے بعد محول یہ ہوا ہے میری آنکھوں میں سرما بھی موجود ہے میرے پالوں میں تیل بھی لگا ہوا تھا اور میرا جسم سے کسطوری کی خوشبو بھی آ رہی ہے اسی کو عزرت علی کا چمک تجھ سے سب پانے میرا دل بھی چمک بلکہ حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں تو جو میرے رکھو حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں جب اب رہا ہاتھی لے کر آیا اور اس نے ارادہ کیا میں نے بیت اللہ شریف کو گرانا گیا وہ اب رہا جب ہاتھی لے کر آیا حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آ گیا میں نے کہا مولا میں اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوں میرے مالک ہے ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا گیا بیت اللہ تیرا گھر ہے اس کی حفاظت بھی تُو نے کرنی ہے کہتے ہیں اس وقت بھی میری پیشانی میں نور چمکا میں نے کہا اب خیار شلنا گیا اس لیے کہ نور چمک گیا گیا حضرت عبد المطلیب فرماتے ہیں جب اپرا ہاتھی لے کر آیا تو اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ میرے قطموں میں آ گیا اس نے میرے قطموں میں آ کر میرے قطموں کا بوچھا لیا اور بوچھا لے کر گا اسلام اللہ تیری پیشانی میں نور چمک رہا گیا میں اسے سلام کر رہا ہوں حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ حضور کے نور کی برکتیں ہیں کہ ہاتھی بھی سلام کر دے تھے میں دونوں ایک ایک سیرہ دی کتاب جو دکھاننو دے آ رہا شیر بھی سلام کر دے تھے ہیں ہاتھی بھی سلام کر دے تھے ہیں اور چار لتالے جانور تھے ہیں جنہیں میرے نبی دیا پاؤج دادائیں ترام کر دے تھے ہیں میرے نبی دیا پاؤج دانتے تبرہ کر دے نے انہوں پتہ ہی نہیں ہے نا ہستیاں دے چھان کی ہے میرے مصطفیٰ جتھے جتھے رہنے میرے نبی نے اوتھے اوتھے ہی رنگ لایا ہے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں محول کیا ہوا میں تجارت کرنے کے لئے دادا توجہ رکھنا حضور دے دادا جیدہ سکرے میں تجارت کرنے کے لئے جاتا تھا میں یمن میں گیا تجارت کرنے کے لئے راستے میں ایک یہودی کا مکان آیا میں اس یہودی کے مکان میں ٹھہر گیا میری پیشانی میں میری پیشانی میں حضور کا نور چمکتا تھا فرماتے ہیں اس یہودی نے جب مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا آج میں پڑھ کے ہوں ابن کثیر میں موجود ہے وہ یہودی میرے موں کو ہی تکتا رہا کبھی میرے رخشاروں کو دیکھتا گیا کبھی میری پیشانی کو دیکھتا گیا اس نے کہا عبد المطلب اگر تو اجازت دے تو میں تیرا جسم کو دیکھ لوں اور میں جو سطر ہے اس کو نہ دیکھنا یعنی جو چھپانے والی چیز ہے اس کو نہ دیکھنا اس کے علاوہ تو دیکھ لیں کہتے ہیں اس نے جب میرا چیرہ دیکھنا چروع کیا میرے نا کے دونوں نتھنوں کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا اور تینوں مبارکویں تیرے ایک ہاتھ میں حکومت ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا تیرے پاس کوئی بیوی ہے شادی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے کہا شادی تو نہیں ہوئی ہے اس نے کہا پھر جا شادی کا حضرت عبد المطلب نے مدینہ تل منورہ میں اس وقت ہی اسرم کا آلہ تعالیٰ پنو زہرہ قبیلے میں شادی کی اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام حارس تھا ادھر سے مکہ تل مکرمہ میں زم زم کا کونہ کھودنا تھا آپس میں تقرار چل پڑا آپس میں پینس ہو بڑی لڑائی تک نوبت آگئی حضرت عبد المطلب نے دیکھا میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آٹھ میرے زیادہ بیٹے ہوتے میری جماعت پوری ہوتی مجھے کمی محسوس نہ ہوتی یا اللہ تُو اگر مینا دس پتر دمیں تو میں ایک پتر تیری رات اندر قربان کرانگا پھر اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کو دس پتر دیئے ایک پاپ ہو پھر اس کے ساتھ دس پتروں گلی میں کھڑے ہو پھر دسوں کے دس جوان ہو اور پھر ہوم بھی عرب کے قرآن شکریہ لوگ ہو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی نے جب دس پتر ہو گئے ایک دن ان کو اپنے سامنے بٹھایا فرمایا اوہ میرے بیٹو تم ایک بات بتاؤں میں نے جب رمزم کی کھدائی کرنی تھی اس وقت محول کچھ یوں بن گیا تھا میں نے منت مانی تھی یا اللہ اگر تُو مجھے دس پتر دے تو ایک تیری راہ میں قربان کروں گا آج میں نے بڑے صیرت حلبیاں والے لکھتے ہیں سب سے پہلے میرے نبی کے ابا جی حضرت عبداللہ نے کہا بابا میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں میں قربان ہونے کو تیار ہوں توجہ بڑے خوبصورت موضوع کی طرف ہوں آج یار کوئی میرے ابو کو اچھا گئے میرے دادا کو اچھا گئے تو میری طبیعت خوش ہوتی ہے آپ کے ابو کو کوئی اچھا گئے اور سنا محمدی مسجد کے آشکانِ رسول آج روزے میں میرے نبی کتنے خوش ہو رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے میرے آقاں فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا گا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ نے کہا بابا میں حاضر ہوں اس کے بعد ہر ایک پتر توجہ ہر ایک پتر کہہ رہا گیا ہر ایک پتر بابا مجھے قربان کر دے مجھے قربان کر دے بروایہ ایسے نہیں قرآندازی ہوگی حرم کعبہ میں آئے بیت اللہ شریف کے قریب قرآندازی ہوئی قرآندازی ہوئی تو قرآن میں قرآن میں سب سے پہلا نام حضور کے اببا جی کھا گیا ہے اب بڑی کاملے توجہ بات ہے اس جنہاں پہ حضور کی سگی پھپیاں بھی کھڑی تھی مکہ والے بھی موجود تھے حضور علیہ السلام کی پھپیاں بھی یعنی حضرت عبداللہ کی ہم شیرہ بھی وہاں پہ موجود تھی اٹھارہ سے بیس سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں دادا جی کو یعنی اپنے باپ کو اتنے پیارے تھے میں نے قطبہ سیرت میں پڑھا گیا حضرت عبداللہ کہہ رہے تھے حضرت عبدالمطلب کہہ رہے تھے یا اللہ اگر قرآن میں میرے عبداللہ کا نام نہ آئے تو میں مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اس لیے کہ مجھے عبداللہ بڑا پیارا لگتا گیا ہے آمینہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں ان کے اللہ پڑھا جوک نل پڑھو آمینہ کے مقدر گود میں ان کے اللہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے قرآن دازی کروائی سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ کا آیا حضرت عبداللہ کے بڑے بابا میں رب کی نام قربان ہونے کو تیار ہوں سیرت میں موجود ہے حضرت عبداللہ مطلب نے چھوڑی پکڑ لی قربان گاہ پہ لے گئے لٹا بھی دیا ہے آپ کی جو ہمسیرہ زیوان موجود تھی وہ دوڑ بڑی کہا بابا یہ کیا کر رہی ہے حضرت عبداللہ اس وقت دوڑے ہیں جو میرے نبی کے سگے چتہ ہیں حضرت عبداللہ نے پاؤں سے پکڑ گئے حضرت عبداللہ کو کھینجا چھوڑی کی نوک لگیا آپ کے رخصار پر تھوڑا سا زخم بھی ہو گیا وہاں مکہ کے بڑے بڑے قرآشت والے موجود تھے انہوں نے کہا عبدالل مطلب تمہیں پتا ہے نا قرآشت والے تمہیں سردار کہتے ہیں کہا ہاں مجھے پتا گیا کہا آج تو نے اگر یہ رسم شروع کر دی بیٹے کو زبان کر دیا تو کل کوئی اور بھی بیٹے کو زبان کرے گا کہا پھر کیا کرنا چاہیے کہا ایک کاہنہ عورت رہتی ہے اس سے جا کر فیصلہ کرواتے گا اور دوسری بات یہ گا ہے نا پتر ایک پانچھے کھڑے گھر لے ایسے پتر نو ایک پانچھے کھڑا کر لے ایسے پتر دی پیشانی جو جڑا نور نکل دا ہے ایتیاس مانا تاک روشنی ہی روشنی کر دین دا ہے اللہ حضرت نے لکھا کیا روشنی کر دا ہے انتے حال بھر گیا ہے انتے ذرا پڑھو کے دے میری بھی روح ہنچ ہوئے گی دل نو ٹھانڈ پہنچے گی اللہ حضرت نے لکھا کیوں اے کیوں انہوں اللہ کے سنے ایک لوگ سی اور کوئی وجہ نہیں سارے کوئی نہیں پڑھا سارے کوئی نہیں پڑھا مدینے میں جب حضور آئے نا تو مدینے والوں نے ہاتھ لے رائے دے ایسے تو ہم نے مدینے والوں کی سنت ادا کر رہی ہے حدیث میں دکھا رہتا ہوں بہر مل کے ہاتھوں کو بلان کر گئے جمعک تجھ سے مہ دینے میں سپرکت بھی با میرا دل بھی جمعکت بھی با یار ہاں تسی پوشٹان بڑیاں انہیں کسے نے تریٹھ پکرے جباں کی دینے کسے نے تریٹھ مندہ کیک دیتا ہے پوشٹان تسی بڑیاں انہیں لوگ کی گندے چھنے اس ذکر نوں بند کیتا جائے اور بند کرنا نے خود بند ہو جاندے نے میرے نبیدہ ملاد کدھے بھی بند نہیں ہوندہ میں بھائی صدیق صاحب نوں پوچھیا ڈیڑے صبح درس دیندے نے میں پوچھیا دسوڑی توڑے جھنڈیاں دی سیل دا کی حال ہے انہاں کیا دی پہلے نا نوں ڈبل سیل ہو رہی ہے اور ایک ہی ہے ہاں چی تارک صاحب چاڑی تینگلی نمبر چلاندے نے دو اونٹ میرے نبیدہ ملاد وہاں تھے زیبان کی تینے اور کسے نے پوچھو انہیں ایک سو چھپی پونڈ دا کیگ کسے نے تریٹ پونڈ دا کیگ کسے نے ایک سو تریٹ بکریں دیتے گجرام آلے دی سرزمین دے چلے جاؤ بکریاں دیاں لانا لگیاں جانے اور انہی منگائی دیوے چکی پہاں ہونڈا ہے تگل کوئیے چاما کہے تجھ سے میرا آدل بھی حضرت عبد المطلیم نے کہا تو مکھا دیو زیبانہ کرو پھر فیصلہ کرو کیا کرنا گا کہا ارافہ میں ایک اور عورت رہتی ہے اس سے فیصلہ کرمایا جائے کتبیں سیرت میں آتا گیا اس کا ذرا اس کا گھر دور تھا انہوں نے سواریاں لی عرب کی گرمی میں اتنی پیاس لگی اتنی پیاس لگی عرب کی گرمی میں اتنی پیاس لگی کہ کیا ہوا لوگوں نے درمیان میں کہاں دیا اب آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے ہم یہاں سے زمین کھوڑ کے اپنے جسم کو دفن کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت عبد المطلب نے کہاں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں دکھاتا ہوں کتابوں میں آپ جس سواری پہ سوار تھے اس سواری نے زمین پہ پاؤں مارا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا اور تسیاں کو زمینہ جو پانی کے میں نکل دائے میں نے کہاں پڑھ تو قرآنوں حدیث ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں تو پانی نکل آیا موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا اور سون ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے قرآن پڑھ عیوب علیہ السلام نے پیارن رگڑے تو پانی نکل آیا موسیٰ علیہ السلام اسی دے گلہ میں اوئی کر دیاں جڑیاں قرآنوں حدیث موجود ہیں اور جس جس سواری دے عبد المطلب سوار نے وہ سواری دے پیاران دیا شان ہے تو وہ سواری دے انچائی دے کی شان ہوئے توجہ طلب بہت ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرما دے ایسی جنہوں سے کائنہ عورت پہنچے توجہ رکھنا میرے سارے بھائیو میں آج حضور دے دادا جیدہ تذکرہ کر رہا ہوا جب ہم اس کائنہ عورت کے پاس پہنچے اس کائنہ عورت نے کہا عبد المطلب ہے اس طرح کریں قرآن دازی شروع کریں قرآنین کے نام نکلے تیرے بیٹے عبداللہ کے نام نکلے قرآن ہے تو پھر تُو نے دس اونٹ زبا کرنے آئے کیونکہ مفسیر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرب میں جب کوئی کسی کا بندہ مار دیتا تھا تو اس کے بدلے جب دیت دینی ہوتی بدلہ دینا ہوتا تو دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کائنہ عورت نے کہا قرآن دازی کرو قرآن دازی کی پہلی بار حضور کے ابو جی کا نام دس اونٹ دیے دوسری بار حضور کے ابو جی کا نام بیس اونٹ ہو گئے دس بار قرآن دازی ہوئی دس بار قرآن دازی ہوئی سو اونٹ ہو گئے مولانا لیا شہابات میں نئی بات پڑھ گیا ہوں دل ٹھنڈا ہو گیا گیا دسویں بار جب قرآن دازی ہوئی تو حضرت عبدال مطلب نے عرض کیا مولا اگر تنو میرا عبداللہ پیارا لگ دائے تے ہون قرآن دے نانا کٹی یار بیواری ہوئی تے قرآن کسے ہو دے نا نکل گیا میرا نبی کے ابو جب مکہ کے بزار میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے اوہ ایک نوجوان نو اے اوہ نوجوان ہیں جس نوجوان دے اٹھے اے باپ نے سو اونٹھ گربان کی تے نے ہے حضور علیہ السلام کے باپ پہ سو اونٹھ اس لئے تو میں حدیث بھی پڑھ دوں میرے نبی نے فرمایا فرمایا میں دو زبی ہوں کا بیٹا ہوں ایک زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک زبی میرے بابا حضرت عبداللہ موجود ہے آج اگر کوئی کلمہ پڑھ کے حضور کی امی ابو پہ بکواش کرے تو وہ بھی ایمان ہیں اے وہ تو جس سواری پہ بیٹھ دیں وہ سواری جیسی کوئی نہیں یہ چار گلی نمبر میں ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں ہے نا مشہور ہے نا ان کے ساتھ ہے بیلکم ٹیلر والا خلیل بڑے سال پہلے کی بات ہے میں نے حضور کی امی ابو پہ جمعہ پڑھایا تو اس کے پاس کچھ دوسرے محکمے کے لوگ بھی تھے تو وہ بھی جمعہ پڑھنے آگئے میں نے بتایا کہ ان بابیوں کا عقیتہ کیا گیا حضور کی امی اور ابو کے بارے میں یہ مسلمان نہیں مانتے ان کو سنا میں باباں کے دو حل کہہ رہا ہوں مجھے کسی کا کوئی بالا نہیں ہے مسئلہ کی حقہ لے سنت بیان کر رہا ہوں یہ حضور کی امی اور ابو کو مسلمان نہیں مانتے تھے وہ جو لڑکے آئے تھے نا جمعہ پڑھنے انہا کیا یہ اہمہ ینا گال کرتی تھی ہے جی کوئی گال نہیں اس ویلکم ٹیلر والے آج بھی وہ زندہ ہیں نمازوں میں آتے ہیں آپ تس ہی جا کے پوشت آگے دے جن انہوں نے رکھو سیرتے قرآن انہوں پوچھو مچج بٹھا گئے انہیں میرے نہ رابطہ کی دا پنجابی دندشن ہے انہیں میرے نہ رابطہ کی دا میں کہا یار تو اس طرح گا رہے ہیں ایک برکت لکھ کے لائے جا کیا فرماتے ہیں علماء اہل حدیث حضور کی امی اور ابو کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اچھا میں کہا تو انہوں آپ پر پڑا جال دے گا اس نے ان لڑکوں کو ساتھ لیا اور خود گیا جو وہاں پہ پہلے خطیب تھا اور جو وہاں پہ اب بھی موجود ہے بیمار ہے بہت زیادہ شیخ الحدیث ہے وہاں کا دونوں سے پوچھا اس نے دونوں سے اور ان دونوں کا یہ جملہ تھا کہ حضور کی امی ابو مسلمان نہیں ہے آج بھی میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں باب حضور بیٹھا ہوں حال بھرا ہوا گیا دو گماں موجود ہوں تو گبائی مطبر ہوتی ہے آج بھی تم ویلکم ٹیلر والے سے پوچھو یار کیا مسئلہ ہوا دا اوہ خدا جی قسمیں تو اسے ایک کروڑ بھی سجدہ کرو نا ایس کال دے کہ یا اللہ توسا انہوں انشان بنا کے سنی بنایا ہے تو آڑا اوہ پھیر بھی تھوڑا ہے اوہ پھیر بھی تھوڑا ہے توانہوں دے اللہ نے اوہ مسئلہ کی دیتا ہے توسی کہنے یہاں میرے نبی دے ملادی لڑی گئے توسی قرآن پھڑ دے ان چوم دے توسی مصطفیٰ دا نام لندے ان چوم دے توسی حضور علیہ السلام دا کوئی نلین مبالک دا اکس ہو بے ان چوم دے توسی بینت اللہ دا کوئی تصویر ہو بے ان چوم دے اے عدب کتھو ملے ہیں اے تو کدھی بہن روڑ سے جانا ہی ہیں روڑ سے پیچھے لکھیا ہونڈا ہے ٹرکہ نے پیچھے چینکچی رکشیاں نے پیچھے کی کھیڑ ساری عدب دیئے ہے لکھیا ہونڈا جملہ کھیڑ ساری عدب دیئے ایک بندہ پی اچ ڈی کر جاوے شیخ الادیس بان جاوے وڈا مول بھی بان جاوے وڈا سکالر بان جاوے اور اوری وچہ عدب کوئی نہ ہوئے تب ایک کنالہ بندہ کہیں گا بے سورا وا ایسے واسطے تھے سلطان اللہ عرفی نے گیا دی علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا تے کیلانہ علم پڑ کے ہو اپنے جنازے نہ خراب کرو ہاں اوٹھے جاگے اپنے جنازے نہ خراب کرو جنازہ عقید آئے کہ مصطفیٰ نے امی دے ابو مسلمان نہیں ہے اوہ لانتیاں نو ایک گانہ ماننے نہیں چاہی دیئے اور میرے نبی نے ہپشتے اندروں بلانوں بلا کے میرا مصطفیٰ نے اتنا رتبہ جدہ کعبہ تھلے رہا گیا بلال دے قدم اوپر آ سوڑا میرے بھائیو آج بکت ہیں اپنے بچوں کو روکیں لوگ بریانی کی پلیٹو اور رانی جوس کے بدلے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور نانا ایمان کو ضائع نہ کریں ہاں جو میری امی کو اچھا گئے میں اس کو اچھا سمجھوں گا جو آگ کی امی کو اچھا گئے آپ اس کو اچھا سمجھیں گے جو میرے اپو کو اچھا گئے آپ کے اپو کو اچھا گئے ہم اس کو اچھا سمجھیں گے جو میرے آقا دیں امی تے ابو نو اچھا گئے تو پھر حضور ہوتے بارے کی رکھانگے جو قرآن کہنا جن پیشانیوں میں اور جن پیشانیوں میں ہم نے تیرا نور رکھا گیا وہ ساری پیشانیاں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہیں اور حضور سے پوچھا گیا تو فرمایا انکلو مینا سلامی تاہرینہ الہرحامی تاہران توجہ رکھو میرے نوچوان لڑکے حضور نے فرمایا اللہ نے جن پشتوں میں مجھے رکھا گیا ان پشتوں کی یہ شان ہے کہ ایک بندے نے بھی بھت کو سجدہ نہیں کیا اور جن پیٹ میں مجھے رکھا گیا اس کی بھی شان ہے اس نے سجدہ نہیں کیا اے بابا جی اے بابا جی فیاد صاحبی نہ تو میرے نال بارہ ربیوں لے ریاض الجنہ جنفر بڑے اور سانو اللہ اللہ شکر ڈائم بھی بڑا مل گیا حضور دے روزے دیوار دے نال لگ لگے اے نا تو میں کٹھا بڑے اس جگہ دے بخاری جدی سا آج بھی روزے دے دروار دے اتھے لکھی ہویا ماں بہی نہ بہی دی ومنباری روزہ تمہیں ریاض الجنہ حضور دے کارتو لے کے حضور دے ممبر تاگے اے حصہ جنت دا ٹکڑا ہے اے حصہ جنت دا ہے بھلا اے حصہ جنت دا ہے کیوں وہ ٹکڑا ہے علماء نے وجہ لکھی ہے اونا کیا حضور پنجہ نمازہ دے تشریف لیا دے سانو دے حضور دے سٹیپ بھائی سٹیپ قدم لگ دے سانو تو آڈی چوپ دے میں انہوں نہیں بدا کی تے جا رہے لے حضور دے بار بار قدم لگتے تھا اس نے محدثی نے کہا وجہ یہ ہے میرے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا یہ بھی جنت کا ٹکڑا وہ بھی ٹکڑا صرف اتنے حصے کو کیوں کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ بخاری میں موجود ہے فرما اس لیے کہ بار بار میرے نبی کے قدم لگے اور جنہ قدمہ دیئے شاند ہیں جنہ قدمہ توانٹے توانٹے دیلنوں تھنڈا کرن لگا میں جنہ قدمہ دیئے شانے کہ وہ قدم زمین دے لگ جان کہ وہ ٹکڑا جنتی ہے کہ قدمہ والا رسول دے نو مہینے ابھی دے پیٹھ سے رہا کیا ہے اگر قدمہ دیئے شانے آمد اے مصطفیان سارے بولو ہاتھ چوکے بولو تو شرمان آگے بولے گرہو حضور دی آمد اے مصطفیان آمد اے مصطفیان تاجدار ختم نبوال سرماپا جنہ قدمہ تاجدار ختم نبوال سرماپا جنہ قدمہ مانا